اسلام علیکم دوستو آج پان جا کوئے لطیف جو ہی ہکڑو بیت کلیان مالک ہوا ہے انہیں سمجھنے کوشش کھندہ سیں وحدہو لا شریکلہو ایو ہکڑائی حق بیائی اکھے بک جن ودھو سے ورسیا لطیف سرکار جا کوئے انہیں شایر سمجھنے جا لائے جا کوئے جترو جے انسان جو ذہن ہوں دو آئے انہیں اتری گہرائی سا سمجھے سمجھیا جے کریں فرض کر دیو تو پان اکری دری کھولیوں تھا تہاں جی اکھا جی صحت تے مدار تو رکھے تہاں کترو منظر کے کلیان دیسی سے گو تھا کترو پرے تائیں دیسی سے گو تھا تہاں اہلہی نمونے ساں لطیف کے سمجھن یا انہیں تشریح کرن یہو بھی انسانی ذہن جی سطح تے انہیں سار کرے تھو انہیں جی ذہن جا کوئے انہیں جی اندر جی اکھ کے تری چٹی آئے جو لطیف جی کا منظر کشی کرے تھو انہیں مانو سمجھے سکے لطیف جی کو پیغام دیئے تھو انہیں جی جا کوئے سو انہیں انڈرسٹینڈ کرے سکے تہیر ہکڑو بیعتا ہے ایفت کلاس جی سندھیا جو وحدہو لا شریک لہو ایو حکڑائی حق بیائی اکھے بک جنوے دوسر ورسیہ ہنہ میں لطیف سرکار جو کوئے ہیں جو حکڑا تو سادو جو کوئے ہیں جو بیانی جو کوئے ہیں جو مطلبہ ہے سوتا ہے وحدہو لا شریک لہو ایو حکڑائی حق یعنی ہنہ جا کوئے بیعت میں لطیف سرکار توحید جو ذکر کرے تھو یعنی اللہ حکڑا ہے انہیں جو کوئے شریک کن ہیں ایو حکڑائی حق ایہو جا کا توحید ہے ایہائی حقہ ہے ایہو ہی سچوہ ہے بیائی اکھے بک جنوے دوسر ورسیہ یعنی لطیف فرمایت ہو جن شرک کے ہو جن توحید کے چلے ہو جن وحدہ کے چلے ہو جن خدا ساکھے شریک سمجھو انہیں جو کوئے یعنی در حقیق ہے انہیں بیائی اکھے بکھ ویدھو انہیں بیائی واری وارت وردی آئین کوئے جن بیائی جی وارت وردی جن ویدھو سے ورسیہ کوئے جن وہاں وارت وردی اوہے جو کے اہن سے ورسیہ یعنی گمراہ تھا بھل جی ویا حسن میں ورائی جی ویا ٹکرا ٹکرا تھی ویا ٹھیک ہے انہیں جو فکر بھی انہیں جو ذہن بھی منتشر تھی ویا یہ ہکڑی ظاہری معنی ہے جو کا تقریبا مسئلی بیان کئی بھی دیا پرہ ہنہ میں ایوب اللہ تھی سرکار فرمائے تھو وحدہ لا شریک لہو ایوہے قڑائی حق یعنی ایوہ سر زبانی کو نہیں ایوہ سر زبانی کو نہیں ایسا اکڑا چائی شدی ہوں تو واقع اللہ حقہ ہے انہیں جو کوش شریک کو نہیں صرف زبانی چمین ایوہ ایتری کا مانا نہ تھو رکھے انہیں کے عملی طورتیں تسلیم کرن عملی طورتیں سمجھن انہیں تے زندگی میں اپلائے کرن ان عقیدے کے تے بے شک خدا حقہ ہے سمجھئے آپ انہیں جو کوش شریک کو نہیں جے کرنے کوئی زمین تے خدا تھی انہیں چاہے تو زمین تے پہنجا حکم حلائے انہیں تو چاہے جے کہ خدا جے حکمان جے فلاف آئین تا پہنے انہیں جے آدھو سر جھکائیں انہیں خے تسلیم کرن انہیں تے یقین کرن یا انہیں خے سائی سائی کرن ایوہ بھی در حقیقت شرکہ ہے مانا عملی طورتیں تا لتی سرکار ایوہ بھی بدھائے تھو تا عملن بھی اساں خے ہنگال خے تسلیم کرن گھر جے صرف زبانی توہید خے نا چھوہ تو جے کڑے اساں یہ نکندہ سی آئین کو بھی بھی قوت جے کوا ہے سو وہاں یہ کرن تھی چاہے تب پوے اساں جے کڑے انہیں جی تائید کرن سی انہیں جا پوے لگ تیندہ سی تب پوے اساں ومرہ تیندہ سی اسی منتشر تیندہ سی اسی بھل جیویندہ سی آئین ایڑے نمونے ساں سماج میں جے کوا ہے سو انار کی پھیل بھی تا ہانے جے کوا ہے سو ہکڑوں ہیں جو جو بھی پاس ہوا ہے جی نرگو اساں جے کریں تصور کری ہوں تو نرگو خدا پر خدا ہر انسان کے بھی جا کو تصوف جو جو کو نکتہ ہے انہیں جے مطابق خدا نرگو خود خدا پر ہر انسان کے بھی ہکڑوں ہکڑوں خلقی ہوا ہے یعنی ہر انسان بزات خود توحید جو مزہ رہا ہے توحید جو ثبوت آہ ہے آئیں توحید جو آہ واعز آہ ہے ہکڑی جیری جاگندی جاکو آہ ہے سو خدا جی تخلیق آہے یعنی انسان خود بھی آہ پہنجے جوہر میں پہنجے وجود میں ہک لوہا اکیل ہوہا ہے جے کریں اوہو ان پہنجے وجود میں کہہیں میں شیخ ہے شریک کرے تو سمجھیا جے کریں آہ ہکڑی گال رکھے تو باہر بی گال کرے تو تہاں جے مہتے تہاں نی تعریف کرے تو تہاں کھا پویاں تہاں نی گلا کرے تو تب پوئے یہاں با در حقیقت بیاییا یہاں با در حقیقت بیایی کے بکھوی جنہا ہے تا انسان نرگو خدا پر خدا کا تھین دے پہنجے پاند تائم یہاں ایمان آنے تا موخے بھی خدا ہک خل کیوا ہے لہٰذا آؤں بھی پہنجے شخصیت میں پہنجے کردار میں پہنجے گفتار میں قولن فیلن آؤں جے کوئے سو ہک کہی ہو جاں جنہے انسان جے قولن فیل میں تزاد تھین دو مانو جے کوئے سو ہک نہ پر تہاں کے قبر نہ ہو جے تیار ہی موہر تائیاں ہے بے پاسے شاید ہن جو کو بیوروپ ہوں دو تب کوئے وہ مانو ان بابت مانن جا خیال منتشر تھین گا وہ مانو پاند بھو ٹکرا ٹکرا تھین دو پاند پانجے حصہ کن دو جے کو حکمہ باتھیانجی کوشش کن دو جے کو بیایی جو رسطوں اٹھن دو پاند کھے حکمہ ودھیق پاند تے چہرہ چاڑن دو پاند پہ مختلف لیبل لگائیں دو تب کوئے جے کوئے سو اوہو مانو بھو در حقیقت پاند بھی ٹکرا ٹکرا تھین دو پاند بھی منتشر تھین دو سوہیڑے نمونے سا لطیب ساکھے سمجھائے تھو تب خدا کا انسان تائیں جی خدا ہے کہیں انہ کے تسلیم کریو ہک آئیں پوئے انہ کے عملن جے کوئے سو زندگی میں اپلائے کریو آئیں جے کے زمانے جا خدا تھی یعنی چاہن تھا پانجے ڈاڑ جے زورتے جبر جے زورتے تھگی جے زورتے انہیں جی وات نہ مٹھو جے کرے تہاں یہ کرن دو تہاں بھو سو سائٹی میں انتشار تھین دو ساکھے نمونے سا تہاں خود بھی خدا تہاں کے ہک خل کے واہے تہاں تہاں جو میوکوب کون ہے کو تہاں یہ دنیا میں آئے ہو تب وہے انہ جو مطلب آئے تہاں تے بھی اساں تے بھی تو تھی اساں پانجے کیریکٹر میں بھی اساں پانجی ذات میں بھی ہکی زندگی گزاریوں مطلب ہکی کریکٹر ہو جے جتے بھی ملوں اساں کے مانوں ہکی کردار سا سنجانا مختلف جے کوئا ہے سو جی بسر جو کھلو تھی ہکڑی کھل پوری بھی کھل یعنی چہرے جے متھاں اساں کو بھی چہروں نہ چاڑی سو اہرے نمونے ساں یہ لطیف جو پیغامہ ہے اساں کے امیدہ ہے تو تہاں تائیں ایہاں گالا سنجی پوتی ہوں تاہاں جی مہربان